اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جی میں ایک کلو گاجر کا حلبہ بنا رہی ہوں دیکھیں گاجر ایک اشکر دیئے میں نے اور اب کڑھائی میں میں نے گاجریں ایک کپ چینی اور تقریباً ایک کپ جتنے ہی میں نے گیشہ مل کی ہے اور تین چار دانے لچی کے اور تھوڑے درمیانی آگ کر کے تو اسے چھوڑ دیئے میں نے جب یہ تھوڑے سے نرم پڑ جائے گا پھر اس کی بنائی کرنی ہے یہ دیکھیں گاجریں نرم ہو گئی ہیں اور خوشک ہو گیا پانی ان کا تو میں نے خوشک دودھ ڈالے اور اسے مکس کروں گی تو حلبہ تیار ہے یہ چھٹ پٹ فٹا فٹ تیار ہو جاتا ہے گاجر کا حلبہ آپ کے پاس کھویا نہیں ہے تو آپ خوشک دودھ ڈالنے تو وہ ہی ذائق آئے گا دودھ آپ کھولا کوئی سب ہی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا جلدی پانی خوشک ہوا ہے اس کا گاجروں کا اور کم بھی نہیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگیں اس پورے طریقے کو بناتے ہوئے یہ دیکھیں جی کتنا پیارا کاجر کا حلبہ تیار ہوئے ساتھ انڈے بوائل کر کے رکھتیں اور مزے سے کھائیں تو پھر ساتھی میں نے سوپ کی تیاری شروع کی ہے تو میں نے جہنی میں حل دی گرم مسالہ پیاس ثابت اور شامل کیا تھا اس میں میں نے جہاں ادرک اور لیسن پھر اسے چھان کر تو میں نے پھر جو چکن تھا اس کے ریشے ریشے کی ہیں اور چکن کے ریشے کرنے کے بعد میں نے جو پانی چھان کے پھر جہنی رکھی تھی تو اسے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس میں میں نے پھر کون فلور شامل کیا ہے اور اس اچھی طریقے سے پکایا ہے پھر انڈا پھینٹ کے ڈالے یہ دیکھیں یہ فٹا فٹ یہ بھی تیار ہو جاتا ہے یخنی بس یہی کرنا ہے جتنی دیر یہ یخنی بنتی ہے یہ چکن اُبلتا ہے وہی ٹیم لگے گا اور آپ نے جو ہے نا چکن اس سے ہاں سے مسل مسل کے آپ نے پتبریشہ کرنا ہے نہیں تو جو ہے نا اس میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے پھر وہ تارے تارے اچھا نہیں لگتا یہ دیکھیں جی کتنی پہلی سوپ دیار ہوئے ہیں کتنا تھیک اور کتنا اچھا لگ رہے ہیں جو ہم لوگوں نے چکن ریشہ ریشہ کیا تھا پھر میں گاؤں گئی تھی میں آپ کو اپنا گاؤں کا گھر دکھاتی ہوں یہ ہمارا گاؤں والا گھر ہے کافی عرصے سے بند پڑا ہوا تھا ویسی ہمارا گاؤں کا چکر لگے تو میں نے گھر کی چابی لیتی گئی تھی میں نے کہا چلنے جا کے گھر کو بھی دیکھ لیتی یہ دیکھیں جی کافی عرصے سے سال ڈیٹھ سال ہو گئے گھر بند پڑا ہوا تو گھر کی حالت دیکھیں کیا ہوئی ہے ساری کہاں سو گئی ہے اس طرف ہمارا چولہ بنا ہوا ہے مٹی کا جب کبھی آتے ہیں تو اس پر ہارڈی بنایا کرتے ہیں کاؤں سے آئے ہیں تو پھر چائے بنا کر پی گئے اور ساتھ بسکٹ بھی لیتے ہوئے آئے تھے تو ساتھ بسکٹ بھی کھائی ہیں میں نے چائے میں آئے ہیں پتہ ہے نہ میں چائے میں کافی بھی ڈال لیتی ہوں تو کافی بھی ڈال شامل کی تھی اور راب بھی آئی کے چائے پیئے ہیں اللہ پاک سب کے رزق میں اضافہ فرمائے اللہ حافظ